موسیقی 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 ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قدرت کا ڈندہ چلتا ہے قدرت کا قانون چلتا ہے اللہ کی چلتی ہے اور پاکستان میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ یہ کتنے سالوں سے یہ بحث چل رہی تھی کہ دو قومی نظریہ ختم ہو گیا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے لگے ہوئے تھے ہمارے ہاں سوک اور جو دانش ور اپنے اپنے خیالات لے کے یہاں پہ چونہ بیشتے رہے پچھلے سفتر سالوں میں لیکن آپ دیکھیں دو قومی نظریہ شاید ہم نہیں ثابت کر سکے ہم اتنی اچھی طرح سے کبھی اس کو ثابت نہیں کر سکے کتنی اچھی طرح سے دو قومی نظریہ کو جناب نریندر مودی صاحب نے ثابت کی ہے آپ دیکھیں نریندر مودی نے بھارت کو جہاں لاکے کھڑا کر دیا ہے مجھے بتائیں کہ کیا مسلمان تئیس ماہ چاہ رہی ہے میں ایک سوال آج تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں جو لوگ دو قومی نظریہ کو کہتے تھے کہ ختم ہے غلط ہے نہیں اتھاک مجھے بتائیں کہ کیا نریندر مودی کے ہندوستان میں کرشنز کی مسلمانوں کی سکھوں کی کوئی جگہ ہے اور یہ جو عدیتہ نات یوگی وہاں پہ آ گیا ہے کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کیا ستر سال کے بعد جو کہتے ہیں نا پاکستان ایک موجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا مجھے تمام لوگ جواب دیں کہ کیا ہم شاید اس طرح سے ثابت نہیں کر سکے اپنے دلائل سے اپنی حرکتوں سے اپنے آمال سے دو قومی نظریہ کو جس طرح آج نریندر مودی نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا دو قومی نظریہ دروست تھا مسلمانوں کی جگہ نہیں تھی بھارت میں متحدہ ہندوستان میں اور آج اگر مولانا عبدالکلام آزاد زندہ ہوتے یا ان کے دیگر ساتھی زندہ ہوتے تو کہاں جیلوں میں ہوتے یا ان در غداری کے تھپے لگ چکے ہوتے یا ان تحریکیں چلا رہے ہوتے تو بات یہ ہے کہ اس طرح کا جو ماحول ہوتا ہے تو اس میں قدرت کا کانو میں نے کہا نا پاکستان اگبوزہ ہے اب آپ میں جو بات کی کہ جی کوئی اینارو ہو رہا ہے ڈیل ہو کس سے اینارو ہوگا کس سے ڈیل ہوگی جی دیکھیں آج دو باتیں کی آپ نے کہا کہ شرجیل میمن صاحب کی حفاظتی زمانت ہو گئی بہت اچھا ہوا اب شرجیل میمن صاحب جو ہیں میں نے ان کے بارے میں پہلی بھی بات کی تھی میں دوبارہ وہی بات دور آ رہا ہوں شرجیل میمن صاحب جو ہیں وہ مراد علی شاہ صاحب کی زمانت پر واپس آئے ہیں تو مراد علی شاہ صاحب بھی آج کچھ مجھے گھورات کا شکار نظر آئے انہوں نے بھی آج بیان دیا کہ نئے سمیت نفاقی ہزاروں کا بوریا بطر گول کر دیں گے اب مراد علی شاہ صاحب اور ان کے چند وزیر جو ان کے گروپ کے ہیں یہ پتافی اور ایک دو اور لوگ ہیں میں مکہی شاولہ اور یہ سارے لوگ جو کہ خود بھی ظاہر ہے کہ ان کے نام بھی بڑے بڑے میگا کرپشن کیسز میں ہیں جو کہ ان کی حالت ہے وہ سب کے سامنے اب معاملہ یہ ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کیوں پریشان ہو رہے ہیں اپنی زمانے پہ اگر وہ لے کر آئے ہیں اور انہوں نے بلوایا ہے میں پھر اس بات کو دوبارہ دو رہا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ کی مرضی نہیں تھی کہ شرجیل میمن صاحب واپس پاکستان آئیں جہاں سے بھی ان کو کہا گیا تھا کہ آپ جب زرداری صاحب آ رہے تھے تو شرجیل میمن صاحب سے کہا گیا تھا کہ آپ رک جائیں اور بلکہ جا کے ہاؤسپیٹل میں داخل ہو گئے تھے جو بھی ان کا معاملہ تھا وہ زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ آج بھی نہیں جاتے وہ سپورٹ نہیں کرتے وہاں پہلے اشاروں کر رہا ہوں میں بات کرتے ہیں میں کھل کے بات کر رہا ہوں شرجیل میمن صاحب ظاہر ہے کہ اس کی وضاعت کریں گے اور جو بھی وہ کہیں گے لیکن میں بہرحال ان پر کوئی الزام نہیں لگا رہا میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ زرداری صاحبہ اور فریال تالپور صاحبہ ان کی واپسی نہیں چاہتے تھے اب وہ واپس آئے ہیں مرادلی شاہ صاحب کی خدا جانے کیا مجبوری تھی کہ وہ شرجیل میمن صاحب کو واپس آتے تھے کہ وہ اچھا ہے کہ وہ واپس آگئے شرجیل میمن صاحب اب شرجیل میمن صاحب اسلامباد لینڈ ہوئے ہیں اسلامباد لینڈ ہو گئے اور وہاں پہ ان کی فاصلی زمانت ہو گئی بہت اچھا ہوا لیکن وہ اب کراچی جائیں گے سوال یہ کہ کراچی کیوں نے لینڈ ہوئے اور نیب جو ہے وہ اتنی بھی چوچی نہیں ہے اور نیب کا جو حال ہے دیکھیں نیب کے سروراہ کو تو مجھے نہیں بتا کہ ہتگڑیاں لگیں گی اور خود جیل کے پیسے جائیں گے ہوں گے آج سے چند روز کے بعد لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے درامے بازی وہاں پر نیب کو پتا ہی نہیں تھا کمچی زمانت نہیں ہوئی لیکن زمانت کا پتا نہیں تھا ان کو لیکن ان کو فلائٹ کا پتا تھا یعنی اتنے چوچے بچے بیٹھے ہیں نیب کے وہ پہنچ گئے جنب ایئرپورٹ پر درامے بازی گرتار کر لیا اچھا پتا نہیں تھا یعنی فلائٹ کا پتا ہے فلائٹ پر لینڈ ہو گئی یہ پتا ہے کون سے جہاز میں کتنی چیٹیں بک کروائی ہیں یہ پتا ہے یہ سارے ٹیٹیل ہیں یہ نہیں پتا کہ جی انہوں نے حفارتی زمانت کروائی اٹھا کے لے گئے بعد میں وہ چھنے گا کے نیب کے چوتھے وہ سامنے آئے ہمیں تو پتا نہیں تھا زمانت یہ درامے بازیاں یہ فاقی حکومت کی درامے بازیاں ہیں ان کی نیب ایک زبردست متحرک ادارہ ہے اور دوبارہ سے دوبارہ سے چند دنوں میں آپ کو نظر آئے گا نیب بہت بہت فال نظر آئے گا اب شرجیل میمن صاحب جو ہیں ان کو ایک تو مرادلی شاہ صاحب آج بوکلہات کا شکار نظر آئے ان کو یہ کہنا ہے کہ وفاقی اداروں کا بولی اب اس طرح گول کر دیں گے یہ مرادلی شاہ صاحب اس طرح بولتے نہیں ہیں لیکن اب ظاہر ہے کہ اب وہ دن آ رہے ہیں کہ مرادلی شاہ صاحب شرجیل میمن صاحب بھی گراتی جائیں گے سین جائیں گے اور وہاں جانے کے بعد عدالتوں سے زمانت ان کی ہوئی ہے کسی وقت بھی وہ منزوخ ہو سکتی ہے نئے مقدمیں کھول سکتے ہیں پاکستان وہ آئے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ ان کی اگر وہ زمانت ان کی ڈیڑ گزر جاتی تو ان کی جائدادیں عدالت ضبط کر سکتی تھی اس سے وہ در کیوں ہونے خود فیصلہ لیا اگر نہ آگئے تو اچھا ہے آکے فیصل کریں لیکن میں آپ کو اپنی معلومات اپنے تذیئے کے منیادوں میں ہی بتا رہا ہوں کہ شجیر محمد صاحب کے لئے آگے مسائل ہیں آگے مسائل ہیں اچھا ہے کہ وہ آگے عدالتوں کو فیصل کر رہے ہیں اور مشکلات آئیں گی دکٹر صاحب لیکن جب اس کو پولٹیکل رنگ دیں گے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ پیپلز پارٹی کی قیادت ان کو بہت زیادہ بہت زیادہ یعنی ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی آگے جا کہ ان کے ساتھ وہی صورتحال ہوگی جو ڈاکٹر آسن کے ساتھ ہے کہ ڈاکٹر آسن کو بار بار بلانا پڑتا ہے زرداری صاحب کو زرداری صاحب پہنچتے ہیں پھر کئی ایکٹیو ہوتے ہیں صدر بھی دیکھیں نا ڈاکٹر آسن صدر نے بیپلز بارڈی کراچی کی کوئی مانتا ہے بیپلز بارڈی کراچی کا صدر کو بھی جارے ڈاکٹر آسن کی بھی زمانت یعنی اس کا امکان ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں یہ جتنے بھی کرپشن کے کیسز ہیں شرجیل میمن صاحب کے خلاف لیکن یہ سارا معاملہ کس طرف جا سکتا ہے نہیں دیکھیں ڈاکٹر آسن کی زمانت ہو گئی فرض کریں تو ڈاکٹر آسن کے لیے مسید آگے مسائل ہیں یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکو ہوں کہ مزید کرپشن کے بڑے میگا کرپشن جو بڑی کرپشن کی کیسز اور کھلنے والے ہیں اور یہ سارے معاملات آنے والے جنہوں میں کھلیں گے دیکھیں یہ آپریشن جس کو میں آپریشن دبردوس کہتا ہوں معاشی دہشتگردی کا اسے کھینٹ کھینٹ کے دو دھائی سال تک ایک ایسی جگہ پر تو ہم لے آئے ہیں پوری قوم یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا پوری قوم اس کو ایک ایسی جگہ تو لے آئیے ہیں جہاں پہ معاشی دہشتگردی براہ راست دہشتگردی کے ساتھ معیشت کا تعلق لوگوں کے ذہن میں آ چکا ہے بن چکا ہے اب جب یہاں تک پہنچ چکے ہیں اور آپ کی جو سیاسی قیادت ہے دیکھیں آپ کی جو قائدین ہے ان کا تو اس وقت یہ حال ہے کہ وہ اس قدر بوکلات کا شکان ہے کہ ان کو کچھ نہیں پتا کہ آنے والے جنہوں میں کیا ہوگا اور وہ ابھی بھی ان کا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی پریننگ اس طرح سے وہ بلکل وہ لطیفہ ہے نا کہ وہ ایک شخص نے اپنے بچوں کو کہا کہ رات کو جو کھانا نہیں کھائے گا میں اسے ایک روپیہ دوں میں بڑا کنجوز آدمی تھا تو اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ کھانا نہیں کھا تو ایک روپیہ ملے گا بچے جو ہیں وہ ایک روپیہ کے چکر میں وہ بھوکے سو گئے کھانا نہیں کھایا صبح جب اٹھے بچے تو باب ان سے کہنے لگا کہ بچوں جو ایک روپیہ مجھے واپس کر دے گا اسے ناشتہ ملے گا تو یہ اس قسم کی صورتحار اس قسم کی پولیسی ہیں ہر روز پارٹیاں بنا رہی ہیں اپنے کارکونوں کے لیے اور پھر اس کو واپس لے رہی ہیں پھر بنا رہی ہیں واپس لے رہی ہیں اصل معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو سمجھ انہیں آ رہا کہ آگے کیا کریں آپ دیکھیں فوجی ادالتوں پہ جاتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں جاتے ہیں پیچھے اٹھ جاتے ہیں اور یہ جو آپ کے سامنے آئے ہیں حج کرپشن کیس آپ نے پہلے بات کی دیکھیں حج کرپشن کیس ہمارے پورے نظام عدل پہ ایک سوال کھڑا ہو گیا ہے آنے اور یہ سو موٹا تھا یہ میں آپ کو یاد دلاؤں یہ حج کرپشن کیس جو ہے یہ اس میں تھے ایک آزم سواتی صاحب تھے آزم سواتی صاحب نے اظام لگایا تھا بڑھ انٹرسٹنگ میں لوگ کو یاد دلاؤں یوسف رضا گلانی صاحب کے دو وزیر آزم سواتی جو کہ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی تھے جو کہ آج کل ٹیریکن صاحب میں ہے اور دوسرے حامی صحید کازمی صاحب جو کہ پاکستان بھی وہ اس پارڈی کے تھے تو آزم سواتی صاحب نے اظام لگایا تھا ایک وزیر نے دوسرے بھی اظام لگایا تھا گلانی صاحب نے دونوں کو فارغ کر دیا تھا آزم سواتی صاحب اس کے بعد یہ ہوا کہ جو سو موٹو لیا سپریم کورٹ نے اور سو موٹو کیسے لیا سو موٹو ایسے لیا کہ سعودی شہزادے نے سعودی عرب کے ایک شہزادے نے خط لکھا اور انہوں نے خط لکھا اور یہ کہا کہ یہاں پہ میگا کرپشن ہوئی ہے یہ جو حاجی آئے تھے پاکستان کے بچارے پینٹیس ہزار حاجی ان سے پانچ پانچ ہزار روپیہ زیادہ لیا گیا ان کو دور دراز جو مکہ مکرمہ جو حرم سے بہت دور دراز جگہوں پہ امارتیں لے کے ان کو ٹھہرایا گیا وہاں پہ اور اس کے نتیجے میں ایک عرب روپے کی کرپشن ہوئی اور اس کے بعد یہ سو موٹو لیا ایک سعودی عرب سے خط آیا اس خط کے اوپر سو موٹو لیا یعنی عجیب اوہری بات ہے یہ ان کی طرف سے شکایت کی گئی پاکستان سے اس کے بعد یہ جو راو شکیل جو دوسرا بندہ ساتھ تھا جو کہ ڈیریکٹر حج ہے یہ جناب یوسف رضا گلانی صاحب کا کراپس میں نکلا تو گلانی صاحب تک بات چلے گئی اس کے بعد ایک احمد فہز نامی آدمی وہ فرنڈ مین پاکست چار سال بھادا رہا اس کو ایسا یہ والے پکڑ گئے لیں سعودی عرب سے اور پھر اس کے بعد ان کو سزائیں ہوئیں کسی کو چالیس سال سزا ہوئی جیل میں جسی کو یعنی راو شکیل کو غالب ان چالیس سال سزا ہوئی اور حامد صاحب کا آدمی صاحب کو سولہ سال سزا ہوئی وہ دو سال تکریبن جیل میں بھی رہے اور ایک آفتاب سلام تھا اس کو بھی سولہ سال قید ہوئی اب بات یہ ہے کہ یہ معاملات اور پھر اس میں پارلیمنٹ کے لوگ گئے سعودی عرب اور سعودی عرب جا کے انہوں نے تحقیقات کی واپس آ کے انہوں نے بیانات دیئے عدالت کے سامنے اب بات یہ ہے کہ اس میں یہ معاملہ ظاہرہ کے ایف آئیے کیوں پر پیشر آئے گا آنے والے دنوں میں کہ بھئی آپ نے کیا قوم کا پیسہ ادھر ادھر جھوکا اور وہ ایک عرب کی کرپشن تھی پتہ نہیں کتنے عرب روپے آپ نے اس کیس پہ لگا دیا یہ صحیح تھا غلط تھا کیا بھلا تھی آپ نے حامد صاحب کا آدمی دیر پونے دو سال جیل میں رہے باقی لوگ سارے تو یہ کیا معاملہ فاس آ رہا اور جب ایف آئیے نے تحقیقات کر لی ایف آئیے پکڑ کے لے آئی وہ احمد فیض کو پھر جلانی صاحب کا نام آ گیا پھر ان کے صاحبزادے کا بھی نام آ گیا کہ ان کو ایک لینڈ کروزر ملی ہے پھر تردید ہوئی اس کے بعد باقی یہ بڑا بڑا ایک اب ایف آئیے اس پہ اپیل میں جاتی ہے نہیں جاتی اگر نہیں جاتی یہ سارا کیس فراڈ تھا تو پھر اس کے بعد ایف آئیے میں کیوں عدالت کے سامنے وہ تمام شباہ نہیں رہے بہت سارے سوالات آنے والے دنوں میں خج کرپشن کیس کے اوپر بھی کھڑے ہونے والے ہیں یہ جو کیسی ہیں سارے ایک عدالت سے ایک عدالت سے معاملہ ختم ہوتا ہے پھر سوال اٹھتے ہیں یہ پیسے نے کیسے آیا اور یہ آنے والے دنوں میں جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا یہ جو فوجی عدالتوں کا عمل ایرریلیونٹ ہے کہ فوجی عدالتوں میں کیا کونسی بھی یہ ایرریلیونٹ ہو چکی ہیں ساری چیزیں یہ ایرریلیونٹ ہو چکی ہیں اور میں آپ کو ایک بات سے مردم شماری کے حوالے سے بتا دوں یا آپ اس پر میرے خواہد سے کچھ الگ سوال آپ کریں گی اس پر جی بلکل راک صاحب پیپلز پارٹی نے مردم شماری کا طریقہ کار سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے راک صاحب ان حالات میں مردم شماری شفاف طریقے سے ہو پائے گی نہیں دیکھیں مردم شماری تو شفاف طریقے سے ہو ہی نہیں رہی یعنی وہاں تو یہ دیکھیں مردم شماری جو پوج انہوں نے ساتھ لگائی ہے وہ تو سگیورٹی کے لئے لگائی ہے یہ ادارہ شماریات پاکستان اللہ جانے کون سا ادارہ نکلا ہے یہ کون سی مردم شماری کر رہے ہیں اور یہ مردم شماری جو ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی اور اس پیپلز پارٹی نے چیلنج کی ہے اور پیپلز پارٹی نے کیا چیلنج کر رہا ہے پیپلز پارٹی تو خود نہیں چاہتی یا خدا جانے ایمٹی ایم کی شاہ پارٹی یا پیپلز پارٹی کی باقی یہ تو مردم شماری نہیں چاہتے ہیں آپ کی سیاسی جماعتیں اس کے نتیجے میں ہلکا بندیاں ہوں جائیں گی نئے ہلکے بنیں گے ان کی جو سیاسی پوری گریفت ہے ریاست پہ وہ ختم ہو کی ٹوٹے گی مختلف جاگیرداروں کی ٹوٹے گی مختلف جو فیوٹل لارڈز ان کی ٹوٹے گی تو بات ہی ہے کہ یہ مردم شماری خود نہیں ہونے دے رہے پریشر میں ہیں وہاں پہ لوگ جو مردم شماری کرنے جا رہے ہیں وہ پریشر میں ہیں وہ دباؤ کا شکار ہیں تو یہ خود ہی ہونے نہیں دے رہے ہیں خود ہی شور مچا رہے ہیں خود ہی تنازعہ کھڑا کریں چار چیزیں پاکستان میں جب تک نہیں ہوں گی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں جب تک یہ چار کام نہیں ہوں گے اگلا الیکشن نہیں ہوگا اور اگر ہوگا اگر کروانے کی کوشش ہوگی تو ملک افراد تذوری کی طرف چلا جائے گا پہلی چیز ہے مردم شماری جب آپ مردم شماری جو کہ نہیں ہو رہی دوسری اس کے نتیجے میں ہلکہ بندیاں جو نئے ہلکے بننے ہیں جو کہ نہیں بن رہے کیونکہ مردم شماری شماری نہیں ہو رہی تو ہلکہ بندیاں نہیں ہو رہی تیسرا احتساب جب تک احتساب نہیں ہوگا جب تک آپ میگا کرپشن کیسز کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے سزا اور جزا کے ایک جو جو نظام ہے اسے نہیں گزاریں گے اگلا الیکشن نہیں ہو سکتا پاکستان ہے پاکستان انارگی کی طرف چلا جائے گا جو کہ کوشش ہے ان کی جائے لیکن نہیں جائے گا انشاءاللہ اور چوتھی چیز انتخابی صلاحات جب تک وہ نہیں ہوں گی الیکشن نہیں ہوگا یہ ساری ڈرامے بازی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو انتظار ہے ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ عدالت آزاد عدالت ان کے کابو میں نہیں آئی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کوئی اینارہو نہیں کر رہی کسی قسم کا یہ اندر سے ڈرے ہوئے بھوکلائے ہوئے یہ لوگوں کو جو بھی تاثر دیں ایک شخص ایک دن ریا ہوتا ہے لیکن اگلے دن آپ یقین کریں کہ وہ دوبارہ بڑے کیسز میں وہ پکڑا جائے گا انگر مجید بلائیں نمازدور قادر کاکا کو بلائیں گے شیخ صحیب جو ان کا نواز شریف صاحب کو کہے نا سیفور ایمان سے کہ پاکستانہ کے بیٹھ جائے کیوں کسر میں بیٹھا ہوئے ان کو بلائیں ہیں سب کو بھائے باہر سے واپس پھر آپ دیکھیں کیوں کیوں بھاگیاں ہوئے پاکستان تھے گی جی پلکل راکھ صاحب بریک سے آ کر ہم اس ایشیو پر مزید ڈسکشن کرتے ہیں ناظرین رانہ سناولہ صاحب نے بھی آج بیان دیا ہے کہ فیصلہ وزیراعظم کے خلاف نہیں آئے گا بریک سے آ کر ہم پینما کیس کی طرف جاتے ہیں فیصلہ کب آ سکتا ہے اور کیا آ سکتا ہے اس پر بات کریں گے اور اور آج سپریم کورڈ نے ریگنگ کیس میں تحریک انصاف کی ریویو پیٹیشن مسترد کر دی اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیں پینما کیس کے فیصلے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کی وجہ سے عوام میں یہ سوال اچھ رہے ہیں لیکن مریم نواز صاحبہ اس وقت پھر سے کافی عرصے بعد سیاست میں ایکٹیو نظر آ رہی ہیں دیکھیں اچھا ہے وہ وطن واپس آئی ہیں اور مریم نواز صاحبہ آپ کو بتائیں وہ تمہیں ہے تو ہمیں شون کو بہن کہتا ہوں اور سمجھتا بھی ہوں وہ واپس آئی ہیں اور آنے کے بعد وہ پھر فعل ہوئی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ وہ اگر واپس نہ آتی تو یہ سوالات کھڑے ہوتے تو میں رخواست ہوں ان کو واپس آکے دیکھیں یہ جو بھی آنے والے دنوں میں بہران کھڑے ہونے والے ہیں سیاسی بہران اس کا کیا طریقہ ہے ایک تو یہ نا کہ آپ غائب ہو جائیں تو غائب ہونے سے جو بہران بڑھیں گے جو کہ زرداری صاحبی سمجھتے ہیں زرداری صاحبی پاکستان اسی لئے واپس آئے ہیں نا کہ یہاں پر رہ کر کیونکہ ان کو یقین تا اس وات کا کہ اگر وہ مرسے باہر رہتے ہیں تو معاملات ان کے ٹھیک نہیں ہوتے جہاں پر معاملات خراب ہیں انہوں نے کوشش بھی کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ان کا معاملات ٹھیک ہو جائے باہر رہ کر انہوں نے بلکل انہوں نے کوشش کی دو ٹی وی پہ انٹرویوز ان کے ارینج کروائے گئے اور وہ ارینج کروائے باقاعدہ اس میں انہوں نے بات کی کہ میں فوج کی مری تاریف کی انہوں نے یہ کیا وہ کیا لیکن کوئی ان کو مضبط جواب نہیں کیا یہاں سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جی وہ واپس آئے واپس آنے کے بعد جب انہوں نے تاثر لینے کی کوشش کی کہ میری کوئی ڈیل کے طاعت میں واپس آئے ہوں تو کراسی میں رینجرز والوں نے انور مجید صاحب کے چھاپے مار کے توپوں کی سلامی دی ان کو تو بات یہ کہ زرداری صاحب کوشش پوری وہ بھی کر رہے ہیں کہ ان کے معاملہ درست ہو جائیں اسٹیبلشمنٹ کی ساتھ لیکن اسٹیبلشمنٹ بلکل آلہ گئے اسٹیبلشمنٹ دور غائد ہے کہ کسی کو نظر نہیں آرہی نہ کسی کو مل رہی ہے وہ غائد ان کو کام ہی نہیں ہے آنا نہ ان کو چاہیے کہ وہ آئیں اس پولٹیکل پروسیس میں عدالتوں کے ساتھ یا سیاستدانوں کے ساتھ کوئی معاملات کریں پہنچ بالکل آلہ گئے اس پورے معاملے سے اب بہت رہی ہے کہ یہ سارے بیٹھے ہوئے ماضی میں یہ ڈیل کرتے رہے ہیں کبھی عدالتوں کو اپنے جیم میں انہوں نے ڈالا وہ عدالتیں ان کی قابو میں نہیں آرہی ہیں آزاد آگلی ہے کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عدالتیں آزاد ہیں کبھی ریڈ وارنٹ جاری کر دیتی ہیں کبھی چھاپیں مارتے ہیں نیپ کے لوگ کبھی رینجز والے کراچی میں کبھی آبار تو زرداری صاحب نے مناسب دن جائے وہ واپس آکے بیٹھے ہوئے تھے وہ واپس آگے ہیں باقی پیپلز پارٹی کی قیادت بلاوز سے اور باقی لوگوں سے معاملہ شاہر نہیں سمبل رہے تھے اچھا کہ انہوں نے زرداری صاحب واپس آگے اب مریم نواز صاحبہ کے بھی یہ معاملہ ہے وہ باہر موز سے گئی تھی تو ظاہر ہے کہ اس وقت ان کے بہت زیاداری شوز چل رہے تھے سف سے اوپر تو ڈان لیکس ہے لیکن ڈان لیکس بھی تو کئی ہیں نا درمیان میں لوگ پھر بھول جاتے ہیں ڈان لیکس کا معاملہ بھی پھر کور کمانڈرز کی آخر کانفرنس ہوئی اس میں بھی ڈسکس ہوا پھر کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوگی اگلے مہینے میں تو پھر اس میں یہ ڈسکس ہوگا اگر اس کی ریپورٹ سامنے نہیں آتی میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر اس کی ریپورٹ سامنے نہیں آئی تو لیک ہو جائے گی میڈیا میں لیک ہو جائے گی اس کی ریپورٹ اور اس لیک ہونے کے نتیجے میں اگر وہ افیشیلی چوڑ نسار صاحب نہیں لے کر آتے سامنے یا دوسرا جو بھی محکمہ ہے جن کو بھی سامنے لانا ہے حکومت پاکستان لائے یا جو بھی لائے اب بات ہی ہے اور وہ کہے چکے ہیں کہ اس میں اختلافات ہیں اب اگر اختلافات ہیں تو اختلافی نوٹ کے ساتھ سامنے لائیں اب اختلافات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایس آئی اور ملٹ انٹریجن اس کا اختلاف ہے بلکل ویسے ہی جیسے سن میں اوزہر بلوز کی جائیٹی پہ سائن نہیں ہوئے آج تک اوزہر بلوز کی جائیٹی میں بڑے بڑے نام ہیں دیکھیں ان ناموں پہ سندھ کے لوگ پولیس آفیس ارسائن نہیں کر سکتے موجودہ سیٹ اپ میں اب بات ہی ہے کہ مریم نواز اب وہ واپس آگئی ہیں اب وہ اچھا ہے کہ واپس آگئی ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں اور وہ بات بلکل درست ہے کہ نیا نواز جو مسلم لیگ نواز کے لوگی بات کرتے ہیں تو بات بلکل درست کرتے ہیں کہ وہ ان کے خاندان کا تیس یا چالیس سال کا حساب ہوا ہے وہ بات بلکل درست کرتے ہیں لیکن بات مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تک یہ نوبت کیوں لائے مسلم لیگ نواز کے لوگ یا نواز شریف صاحب میں مجھے ان کی نواز کے لوگوں اسے ان کی بات نہیں کروں گا کئی لوگوں نے مشورہ دیا ہوگا شاید لیکن ان کی بات نہیں سنی ہوگی درباریوں نے دربار تو الگ ہے نا اس میں تو الگ سے کہ کوئی لطیفہ سنا رہا ہے تو کوئی گانے گار ہے تو اس قسم کا دربار ہے اس میں تو کوئی سنسبل آدمی کوئی حسن اقباد صاحب یا باقی سعید رفیق صاحب مجھے نہیں بتا کس طرح تک وہ بات کر سکتے ہیں میاں صاحب کے سامنے یہ خواجہ آسل صاحب لیکن جہاں تک میرا خیال ہے وہ تو بالکل وہی بات ہے کہ جو قریب کے لوگ ہیں وہ ان کو مجھے نہیں بتا کس طرف لے گئے ایسی جگہ لے گئے جہاں ٹیو آر نہیں بن سکے پارلیمنٹ میں معاملہ تہنی ہوا دانت کے سامنے پر سکتی ہوئی اور ظاہرہ کے پورا خاندان دفکت ہوا اب بات ہی ہے کہ مریم عواث صاحبہ اگلی کینڈیڈیٹ ہے میاں نواز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب کی اتنی بڑی سیاسی انہوں نے ایننگز کھیلی ہے انیس سو پچاسی سے لے کے آج تک اور ظاہرہ کے آگے نسل ان کی ان کے بچے تو سیاست میں نہیں ہیں صرف ایک مریم نواز صاحبہ اور میں آپ کو خود یہ بتاؤں جب میں واشنٹن میاں نواز شریف صاحب گئے جن کا دورہ ہوا واشنٹن میں تو وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب بہت زاری میٹنگز کینسل ہو رہی تھی لیکن نواز شریف صاحب ہی کہہ رہے تھے وہاں پر کہ میری ساری میٹنگز بھی شک کینسل ہو جائیں لیکن مریم نواز کا اور مشیل اوبامہ کی جو میٹنگیں وہ کینسل نہیں ہونی چاہیے یعنی میاں نواز شریف صاحب نے ان کو تیار کیا اپنی جانشین کے طور پر بہت زیادہ ٹھیک ہے ان کا حق بنتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو مریم نواز صاحبہ نے سیاست میں انٹری ٹھیک نہیں ڈالی ان کے انٹری عجیب و غریب انداز میں ہوئی اگر وہ اس طرح سے داخل ہوتی ہیں میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ جس طرح آسوا بھٹو ہیں بکتاور وہ بڑے دیسنٹس انداز میں وہ سیاست میں رہیں وہ یہ نہیں بھی رہیں وہ پولیو کے کبھی کتروں پہ کبھی انجیو تو بڑے اچھے انداز میں سامنے آئی لیکن مریم نواز صاحبہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی انٹری ہی کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ میڈیا اسٹریٹیجک سیل بنا کے اور دلال چودری صاحب اور دانیال عزیز صاحب اور پھر اس کے بعد فیصلے کر رہیں گے بیٹھ کے مجھے نہیں پتا کہ کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ جو میری تعریف کرے گا ایک تعریف کرے گا تو اس کو گورنر بنا دو دوسرا کرے گا تو یہ بنا دو تو یہ جو ان کی جو ایمٹری ہوئی ہے سیاست میں یہ بلکل بینظیر بھٹو صاحبہ یہ باقی لوگوں سے بلکل ہٹ کے ہیں ہم مسئلہ یہ ہے کہ دان لیس ان کے سپے کھڑا اور ساتھی یہ جو پینما کا مسئلہ یہ ان کے سپے کھڑا اور فیصلے میں اگر میاں نواز شریف صاحب کا بلکل نام نہیں ہے وہ بلکل درست کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ نواز کے لو لیکن میاں نواز شریف صاحب کا نام کہاں ہے میاں نواز شریف صاحب کا نام اس فائل میں ہے جو چیئرمن نیب اپنی بغل میں دبا کر آیا تھا اور عدالت میں آکے عدالت نے چیئرمن نیب کو دیکھا اور بغل میں ان کے فائل تھی جس میں ہدہبیا پیپر ملک کی منیٹریل تھی ان کے لیس اعظم صاحب کا نام ہے اور وہ بیانی ہلسی ہے بیانی ہلسی ہلف لیا ہے ہلف لیا ہے عساق دار صاحب نے ہلف اٹھا کے انڈر آوات انہوں نے بیان دیا ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ نام کہاں ہے نام فائل میں جو کہ بغل میں جوا کر چیئرمن نیب آئی تھے اور عدالت نے چیئرمن نیب کو تو دھوزوس کیا اپنے انداز میں اپنے ریمارک کے طور لیکن نے بھیج دیا اب بات یہ ہے کہ وہ فائل تو کھل نہیں ہے اور وہ ہر کو بتائیں وہ چیئرمن نیب کو اپنے اندر لیں سپریم کورٹ اور پھر وہ فائل کھولیں وہ پوری دنیا کو بتائیں کہ وہ فائل کیوں آئی تھی کیا تھا انہوں نے کہا دیا ہوتیبیا پیپر مل کے آپ سارے کاغذات بھی لائیں بلکہ ہی زبانی یاد کر کے لائیں اب عدالت میں بھی رکھیں نا آپس میں مختلف ریمارکس جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں ایک جیسے آپ نے کہا کہ ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے دوسری جج نے کہا کہ یہ آپ یاد کر کے ہیں بلکہ دماغ ٹھیک نہیں ہے چیئر میں نیب کا تو یاد کیسے کریں بہرحال وہ ریمارکس سے لیکن بات یہ ہے کہ اگر عدالت نیب کو اپنے اندر لیتی ہے یہ ایف آئی اے کامپنے اندر لیتی ہے اور یہ ایف آئی اے کامپنے اندر لے کہتی ہے کہ کمیشن یہ پندرہ دنی یا بیس دن یا چھے ہفتوں میں فیصلہ کر کے ان کو دے تو اس کے نتیجے میں وہ فائل کھلے گی اور مزید افرات افری بیدا ہوگی کیونکہ اس فائل کے اندر نام ہے وزیر اعظم کا اس میں مریم نواز صاحبت سے اس میں نام ہے پھر اس کے بعد مجھے ایک پرابلم کھڑی ہوگی اب یہ ان پرابلم کا حل کیا ہے نہ میرے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے تو وزیر اعظم صاحب جانے ان کی فیملی جانے کہ کس طرح سے اور ان کی فیملی میری مداز شہباز شریف صاحب نہیں ہے یہ مسلم لیگ نواز نہیں ہے وہ کہاں تک ڈیفینڈ کر سکتے کہاں تک نہیں کر سکتے میں نہیں جانتا لیکن بات یہ کہ مریم نواز صاحبہ کی پولیٹیکل اینٹری ہی اگر اس طرح ہوئی ہے کہ وہ ان کا نام ہی پینما کے ساتھ میڈیا سٹریٹیجک سیل اور باقی یہ تو مجھے نہیں بزا کہ ان کی پبلک ریلیشن کس میں کی ہے کون ان کو کون سی پی آر کمپنی جو ہے وہ تھی ان کے دکھر صاحب اور اب ایک چھوٹی سی بریک لینے کا ٹائم ہو رہا ہے جی جی میں بریک کے بعد اور میں آپ کو یہ پھر بریک کے بعد آپ کو بتاؤں کہ باقر نجفی ریپورٹ سب سے خطرناک ہے ذہن میں رکھیں جی پینما کا فیصلہ ڈان لیگس اور باقر نجفی ریپورٹ کی ایف آئی آر جس میں کسی بھی وقت عدالت ہی کہہ سکتی کہ ایف آئی آر کھولو اور ریپورٹ سامنے لے کر آؤ یہ بے شمار اور ایک کارڈ گرے گا یہ ہاؤس آف کارڈ ہے ایک کارڈ گرے گا تو باقی سیاسی جماعتوں کے بھی دھر 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 کارڈ گرنے شروع ہو جائیں گے اور اسی لئے ذرداری صاحب خود پاکستان میں موجود ہیں کہ اس بوران کو بیٹھ کے جو کہ آنے والے دنوں میں بہت بڑا بوران کھڑا ہونے جا رہا ہے اس کو وہ خود یہاں بیٹھ کے دیکھیں بجائے اس کی کہ وہ باہر جائیں اور معاملات مکمل طور پر ان کے ہاتھ سے نکل جائیں جی بلکو راکٹ صاحب اس ریپورٹ کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور ناظرین بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے پارٹی بلکو راکٹ صاحب اس پر بات کرتے ہیں اور پارٹیز ارلی الیکشنز کی تیاری کر رہی ہیں کیا ارلی الیکشنز ہو سکتے ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہیں بلکو بیک ناظرین جی راکٹ صاحب جو آپ نے چار باتیں بتائی تھی کہ ان کے بغیر ارلی الیکشنز نہیں ہو سکتے تو راکٹ صاحب لیکن اس وقت پارٹیز تو الیکشنز کی تیاری کر رہی ہیں نہیں یہ تیاری کیا کر رہی ہیں کونسی تیاری مجھے تو کوئی تیاری نظر نہیں آرہی مجھے تو بوکھلہا نظر آرہی ہے ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے یہ جلاس بلا لیا اس سے ملاقات اس نے کر لی اس نے اس سے ملاقات کر لی اس نے پریڈیشن ڈال دی اس نے غصغہ محصے کا اظہار کر دیا یہ ٹوپی ڈرامے سارے کر رہے ہیں ان کو اصل جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اور دوسری بات یہ درے بھی ہوئے اس بات سے کیونکہ ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلین کو انہوں نے جو دفن کیا ہے خود ملکے صاحب نے اس کے نتیجے میں ملک کے اندر کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے اور جد دن بڑا کوئی خدا ناکاز خدا ناکاز میرے موہ میں خاط اگر کوئی دہشتگردی کا واقعہ ہو گیا اس کے بعد ان کو لوگ نہیں چھوڑیں گے ان کو اس دفعہ مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ یہ نہیں بچیں گے یہ تو پورے دیکھیں نا پی ایس ایل کے اندر اکیس ارب روپے کا جوہ سامنے آرہا ہے اکیس ارب ایک فگر ہے اور دوسری جو فگر ہے وہ پچیس ارب فائنل پی ایس ایل کے فائنل پر اکیس سے پچیس ارب روپے کا جوہ پلکہ روپ ساہب سکینلز سامنے آرہی ہیں اور وہ کسی جیب میں گئے ہیں پیسے ایسے ہوئے وہ میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کے بہت بڑے سکینلز پی ایس ایل کے سامنے آنے والے ہیں لیکن یہ کون سے تیاری کر رہے ہیں الیکشن کی کوئی تیاری یہ نہیں کر رہے ہیں ان کو اچھی طرح سے پتر ہے کہ اس میں بہت سارے لوگوں نے ڈسکوالیفائی ہونا ہے اگر انتخابی صلاحات تو ان تو ڈسکوالیفائی ہوں گے پینما کے فیصلے کے بعد ڈسکوالیفائی ہوں گے سرکامندیاں یہ نہیں چاہتے اتحساب کے نتیجے میں ان کو ہتکڑیاں لگیں کون سا آزمی مجھے بتائیں کون سا ایک شخص ایسا ہے جو آپ کو اسے مطمئنی نظر آ رہی ہے امپریشن دے رہے ہیں ایک سمندر ہے اور خامو سمندر کے نیچے طوفان جنم لے رہے ہیں جس کو یہ خود محسوس کر سکتے ہیں تو میرا سکھ بھی اور دیکھیں میں نے جو پہلے آپ سے بات کی تھی اور یہ پاکستان ایک موجزہ ہے پاکستان اس لیے نہیں بناتا یہ دیس مارچ قریب ہے پاکستان اس لیے نہیں بناتا کہ اس کو دو سو دھائی سو اچھکتے جو ہیں وہ ایک پوری ریاست کو یہ غمار بنا لیں ان کا یوم حساب قریب آ رہا ہے آپ دیکھیں کہ جو میں نے پہلے بات کی دو قومی نظریہ نہیں مانتے تھے لوگ بیض ہوتی تھی اس پر مباعثہ ہوتا تھا اب مجھے بتائیں یہ کیا ہے انڈیا جائیں نا یوگی عزیزہ ناف کے جیتنے کے بعد یہ چلے جائیں جن کو پاکستان اچھا نہیں لگتا یہ جائیں وہاں پہ جن کو دو قومی نظریہ کے جو خلاف رہے ہیں سکے رہے ہیں وہاں پہ یوگی عزیزہ ناف کی جوتے کھائیں اس کے ساتھ گھومیں یہ نہیں رہ سکتے پاکستان دو قومی نظریہ کو ہم ثابت نہیں کر سکے اتنے اچھی طرح جتنا انڈیا نے ناڑی درمودی نے ثابت کر دیئے کہ وہاں مسلمان کیا وہاں انتدار پسند ہندو نہیں رہ پا رہے تو بات یہ ہے کہ یہ ایک موجزہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اس کو یہ یہ لوگ یہ لوگ یہ غمال بنائیں گے وہ ان کا یوم حساب قریب آ چکا ہے اور یہ میں بات میں اللہ کا شکر اضا کرتا ہوں میں اللہ کا شکر اضا کرتا ہوں کہ یہاں تک معاملات پہنچیں اور پوری قوم ان سے بیزار ہے پوری قوم ان سے بیزار بیٹی ہے یہ اب ان کو ہتکڑیاں لگتی ہیں آپ دیکھیں ہتکڑیاں لگتی ہیں اور ان میں سے کسی کو لے جاتی ہیں عدالت مجھے بتائیں کہ لوگ کیا خوش نہیں ہوتے مجھے بتائیں لوگ خوش نہیں ہوتے ان کو ہتکڑیاں لگا دیکھتے لوگ خوش ہوتے ہیں اور جب یہ رہا ہوتے ہیں تو کیا قوم میں مایوسی نہیں پھیلتی مایوسی پھیلتی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہیں روڈ پہ چلے جائے کہ سرک پہ کسی سٹوڈنٹ سے کسی مزدور سے کسی ہاؤس وائب سے کسی کسان سے کسی سیکیورٹی فورسز احلقا سے ڈاکٹر سے پوچھیں جب ان لوگ کو ہتکڑیاں لگتیں گے تو کیا وہ لوگ خوش ہوتے ہیں ادافی اور پریشان ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو نظام قدرت ہے آپ عوام کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جذبہ پیدا ہوا جبردست قوم ہے لیڈرشپ نہیں ہے دو نمبر لیڈرشپ بیٹھی ہے باہر سے جب پیدا پیداوار ہے کرپشن کی اور فلانے کا بچہ فلانے کا پوتہ فلانہ جاگیردار کا دوست حبابیہ شلافیہ بدماشیہ بیٹھ گئی ہے لیکن عوام کو دیکھیں نا مجھے خود بتائیں آپ عوام میں مایوسی نہیں پھیلتی جب ان کو ان کی زمانتیں ہوتی ہیں تو عوام کو کچھ آر سوچ رہے ہیں کتنی دیر یہ چلے گا یہ نہیں جا سکتا سسٹم یہ سسٹم جا رہا ہے اس کو یہ بچانا بھی چاہیں گے آپ بہتے پانی کے آگے بند نہیں بان سکتے آپ بہ جاتے ہیں جب جھکر چلتے ہیں ہواں کے تو دس اکھڑ جاتے ہیں وہاں سے یہ نظام قدرت ہے اس کے آگے یہ لوگ بیٹھ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تصویریں ہماری شکلیں ہم میڈیا خرید لیں گے حملی فافے دے جائیں گے یہ پورا یہ سارا کا سارا میڈیا خرید لیں یہ وقت کو کیسے خریدیں گے یہ قدرت کو قدرت کے ساتھ کیسے قدرت سے کیسے بچیں گے یہ نہیں بچ سکتے فیصلہ قدرت میں کرنا ہے پیسنا نہ میں نے کرنا ہے نہ کسی اور میں کانون میں قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی دھرتی پر ایک حد سے زیادہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سافت کر دی رہا ہے دھرتی کو اس لئے یہ لوگ نہیں لوگ سکتے جو بھی جو بھی بدماشی ہیں انہیں بڑا ظلم کی ہیں لوگوں پہ پیسے لے کے جائیں ہیں حاجیوں کے پیسے کھا گئے ہیں زکاة کے پیسے ان سے حج کرتے رہے ہیں لوٹ باہر بینظیر انکم سپورٹ پر گئے ہیں موہر اس سے پہلے چلے جائیں آپ تحاریوں سے اس ملک میں جو کچھ ہوئے ایک وقت ایسا آجاتا ہے قوموں کی تکبیر میں جب قومیں دعا کرتی ہیں اللہ سے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں قوم اور اللہ تعالیٰ قبول کروائے گا جی کہ انتاف ملے بلکل کہ ہمیں پناہ دیں لوگوں سے اور پناہ ان کو اللہ تعالیٰ دے گا ضرور تو بات یہ ہے کہ پینما کا فیصلہ باقی نچی ریپورٹ رگلیک ہونے والی ہے افائیہ نے کھٹے ہوئی ہیں سن کے اندر آپ دیکھیں جان بوروں سے بتر زندگی گزار رہے ہیں وہاں پہ انسان جی کیا دی ہے حسن کے لوگوں کو کیا حسن کے لوگوں کے پاس وہاں نے بڑھائے کو بلالو اس کی جیلیں فراک کر لو کیوں انہیں داخلوں نے دیا رینجلز کو کیوں اندر فیال جی پرکل دوکر صاحب اور اب پروگرم کا وقت ختم ہو رہا ہے یہ ساروں پر یہوں میں ہی سببان ہے سارے اگر صحیح ہیں اگر یہ اچھے لوگ ہیں تو یہ ان کو کلین ٹیٹس ملیں گی اور اگر یہ برے لوگ ہیں تو آپ پینما کا فیصل آنے دیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کس طرح سے فیئے چلتا ہے آگے پھرکل ڈاکٹر صاحب ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ نئے تجزئے کے ساتھ محشیر کی طرف سے خدا حافظ شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنا دوستان ہی ستاروں کی دو نواہ کلوں گا سبا خیال حقیقہ اللہ حافظ محشیر کی طرف سے